ایک تو آج میں شدید مضمت کرتا ہوں جیل انتظامیہ کی اور یہاں بیٹھے والے اسٹیبلشمنٹ کے ان کارندوں کی جنہوں نے آج میرے سمیت جبکہ میں یہاں خان صاحب کے کئی کیسنز میں وکیل ہوں میرے سمیت ہماری سارے وقلہ کو کسی کو اندر نہیں جانے دیا چاندیک لوگوں کو جانے دیا باقی ہم لوگ باہر کئی گھنٹے انتظار کر کے ہم واپس جا رہے ہیں یہ ان کی ایک نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ ان کی بدماشی اور بیوانی ہے اور اوپن کوٹ ٹریل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل کوئی بھی کوئی اس پر مقالت نام ہے یا نہیں ہے یا کوئی ون میڈیا کا پرسن یا کوئی بھی شخص اگر ان پروسیڈنگز کو اٹینڈ کرنا چاہے اور وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے تیرہ تاریخ کو توہین عدالت کا کیس لگا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی ایک اور توہین عدالت میں نے لگا دی ہے ان کے خلاف میں ایکشن ہوں گا خانون کا مطابق اور ان ساری انتظامیہ کی جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو پروسیڈنگز ہوں گی آپ سارے میڈیا کے لوگ اس بات کے گواہ ہو اور پوری قوم سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ غیر خانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو جیل میں بند رکھنا مجھے یہ بتائیں جو سپریم کورٹ نے نئی جیجمنٹ دیتی ہے ان امنمنٹس کو جن کو جسٹس عمرتہ بنیال صاحب نے ختم کر دیا تھا اس کے بعد اس عباہت کیس ہے توشہ خانہ جس میں ابھی زمانت نہیں ہے ابھی زمانت کا کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے بوشہ بی بی کا اور عمران خان صاحب کا لیکن جب وہ جورسڈکشن ہی ختم ہوگی ہے نیاب کی تو کس کاہے میں کس حسیت میں انہوں نے ان کو گرتا رکھا ہوا ہے یہ غیر آئینی اور غیر خانونی کام ہے ان کو فوری طور پر دونوں کو میاں بی بی کو عمران خان اور بوشہ بی بی کو ریلیز کر دینا چاہیے اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آئین کی بھی توہین ہے قانون کی بھی توہین ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ ان لیگل کنفائنمنٹ میں عمران خان اور بوشہ بی بی کو رکھا ہوا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنے کی اجازت دی میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ جلسہ میں رکاوٹ جلسہ نہ کرنے کا اجازت نامہ تھا نو سی تھا یا جلسہ کرنے کا نو سی تھا جلسہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو جلسہ ہوتا ہے شہر کے میڈل میں شہر کے درمیان میں جہاں سے لوگ پیدل چل کے یا گاڑیوں میں یا موٹسیکلوں میں آئیں اپنا اپنا جلسہ آٹین کریں اور واپس سر جائیں اب لیکن یہ بتا دیں کہ جب آپ جلسہ کی آپ نے ہمیں ان نسی دیا ہمیں روٹس بھی بتا دیئے کہ جناب آپ کی فیسلیٹیشن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ ادھر سے چلے جائیں آپ ادھر سے چلے جائیں آپ ادھر سے چلے جائیں پرسوں رات سے تیس جگوں سے زائد جگوں پہ راستے بند تھے اب ہمارے اسلام آباد کے لیے تھا کہ جی مارگل آئے بنیو پہ چلے جائیں جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بھی بند پنڈی والوں کے لیے تھا جی آپ روات سے ہو کر ادھر سے چلے جائیں وہاں پہنچتے ہیں تو روات والے پہ بند اسلام آباد مری والوں کے لیے تھا کہ جی آپ وہاں سے آئیں گے سترہ میل سے ہوتے ہوئے شاہ پر سے ہوتے ہوئے وہاں سے رکل جائیں گے پتہ چلا ہے سترہ میل پہ بھی کنٹینر رکھیں اور آگے بھی راستے میں سارے کنٹینرز ہیں بھائی یہ جلسہ کرنے کا اجازت نامہ تھا یا جلسہ نہ کرنے کا انو سی تھا صرف یہ بتا دیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کٹ پتلیوں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کی غلام بیروکریسی کی گھٹیا اور توہین عدالت کی جو کاروائی کریں گے ہم ان کے خلاف کل کنٹیمٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہے ڈی سی کے خلاف بھی باقی لوگ کے خلاف بھی ہم وہاں بھی بتائیں گے ان تمام تر حرکتوں کے باوجود بھی آپ نے دیکھا پورے پاکستان سے علیم عادل شیخ پورا کافرہ لے کر آیا وہاں سے سندھ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے اور حلیم عادل شیخ کے کافلے کو جو چار گھنٹے کا سفر ہے سکھر تک سندھ کے کافلے کو سولہ گھنٹے میں سکھر تک آنے دیا گیا صرف یہ مقصد تا کہ رکافٹیں پیدا کریں پھر وہاں سے آپ نے دیکھا پنڈی اسرامباد کے سارے راستے انٹی اینڈ ایکزٹ پوائنٹ بانتے وہی آئیں کہاں سے اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے اور نہ صرف پہنچے اتنا جذبہ اور جنون اپنے لیڈر عمران خان کی صرف ایک کال پہ لوگ آئے حالانکہ لیڈر کے بغیر ہم سارے ورکر ہیں کارکنان ہیں علی امین گنناپور سے لے کر ہم سارے نیچے تک ہم سب کارکنان ہیں عمران خان کے لیکن عمران خان کی محبت میں لوگ نکلے اور جتنے لوگ پندال کے اندر اور اردگرد لوگ موجود تھے اس سے دو گنہ زیادہ باہر پورا موٹر میں بلوک تھا وہاں موجود تھے اور نہ صرف وہاں بلکہ سراؤنڈنگ میں سعباد اور پندی کی سڑکوں پہ لوگ موجود تھے الحمدللہ یہ ایک کامیاب ترین جلسہ تھا لیکن ان کٹھ پتنیوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنے پکے کے ڈاکو بغیرت ہو چکے ہیں کہ ان کو شرم و حیاء ختم ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو تھا ہی نہیں جی ایسی جلسی تھی جی فلاں باتیں تھی تم اپنی حرکتوں کو تو دیکھو کہ ایک عدالت کے حکم کے چھے عدالتوں کے حقامات ہیں اس کے باوجود آپ نے جلسہ کرنے کے لئے رکابتیں پیدا کی لیکن ہم اس میں توہین عدالت بھی کریں گے قانون کے مطابق پروسیڈ بھی کریں گے اسرام آباد کے تقریباً تمام تھانوں میں غیر قانونی طور پر ہمارے کئی ورکرز اٹھائے اور ابھی تک اندر رکھیں ہوئے تھانہ سیکٹی ایٹ کا ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے اس نے ہمارے پرسوں سے کوئی گیارہ بارہ تیرہ بندے اٹھا کر کے ابھی تھانہ سیکٹی ایٹ میں بند کر رکھیں ابھی تک نہیں چھوڑے اور کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں کی کوئی ایف ای آر بھی نہیں ہے اسی طرح ہمیں پتہ چلا تھانہ سنگ جانی میں اور کئی جگہوں پر ایف ای آر ہیں چک شہزاد کے سچوں نے ہمارے بندے اٹھائے اور جلو میں بند کر دیا اور کئی لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے یہ تین دن سے یہی کام کر رہے ہیں اور پرسوں سے موٹسیکل بند کیے کئی لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور جلو میں بند کر دیا اس کے باوجود اس لیے یہ کیاکتہ کہ لوگ باہر نہ نکلے اس کے باوجود لوگ باہر نکلے الحمدللہ کامیاب ہمارا جلسہ ہوا اب یہ آخری بات میں کروں گا کہ اس وقت جس طرح قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے اور جس طرح قاضی صاحب کی سپریم کورٹ میں منورٹی کو مجورٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جس انداز سے قانون سازی یا آئین سازی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور یہ کٹ پتلی مل کے جس انداز سے یہ ربر سٹم بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کو یہ قابل افسوس ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے اور پورے پاکستان میں لائرز مومنٹ انشاءاللہ اس وقت سے شروع ہو جائیں گی اور آپ کو نظر آئے گا اور پورے پاکستان کی عوام نکلے گی ان کے خلاف چونکہ یہ کٹ پتلی سمجھتے ہیں کہ اس کرپ سسٹم کو بچانے کے لیے ان کے ہاں پرسپشن ہے بلکہ وہ خود بولتے ہیں کہ جناب اس کرپ سسٹم کو تب بچایا جا سکتا ہے جب قاضی صاحب اوپر بیٹھے رہے ہیں اور یہ جو کچھ کریں گے یہ غیر آئینی بھی ہوگا غیر قانونی بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بائیس کا جلسہ خان صاحب نے پیغام بھیج دیا ہے کہ بائیس کا جلسہ لاہور کا ہر حال میں انشاءاللہ ہوگا اس کے لیے پوری قوم تیار رہے ہیں شکریہ سر آپ نے قاضی صاحب کی بات کی تو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے انتردید کر دیا کہ رانہ سناولہ نے جو کہا ہے کہ اگر تمام جن اس کی عمر بڑھے گی تو اس کیری بھی بڑھنے کوئی بس نہیں لے دیکھیں قاضی صاحب ایکسنشن نہیں لینا چاہتے تو رانہ سناولہ نے تو کہا کہ جی یہ قاضی صاحب نے خود کہا ہے تو رانہ سناولہ کے خلاف کانٹیمٹ پروسیڈنگ شروع کریں نا تو ہی نے عدالت کاروائی کریں اگر آپ نے نہیں کہا تو رانہ سناولہ نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر صرف نہ بڑھائیں سب کی بڑھائیں بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایکسنشن نہیں لینی تو آپ کا تو نوٹیفکیشن ہوا تھا آج سے تین مہینے پہلے اب تو ڈیڑھ مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے منصور شاہ کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے یعنی یہ ہے کہ حلوہ میں خود نہیں منگواتا اگر مجھے مل جائے تو کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے